فنائِها وَمِنَ الْآخِرَةِ الٰى بَقَائِهَا وَالْخَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ نِعْمَةِ نَسْتَغْفِرُ اللَّهِ مِنْ كُلِّ زَمْبٍ وَعَتُوبُ إِلَيْهِ یَا رِخَمَ الرَّاخِمِينَ یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ مَلْعَبْسَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ یَا مُخَوِّلَ الْخَوْلِ وَالْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا الْحَاصَنِ الْحَالِ بِحَقِ مُخَمَّدٍ وَعَالِ الدَّاعِرِينَ صَلَوَالِ مَاً 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 وَالْقَرَا مَاً مَاً تو ساں ٹھیک بیٹھے ہو ٹھیک بیٹھے ہو وہ کو ہمارنے بیٹھے ہو آوز باللہ من شاید آون اللہی من رجیم بسم اللہ الرقمان الرقیم صلوات بسم اللہ الرقمان الرقیم وَإِذَا قُرْيَ عَلَيْخِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ سَنَوَا اجازت سایوان قرآن دی بہار دا مہین ہے ایکو بن چکر ممتاز پکا بند کر دی شور کر دا بے اگر دویں پکے بند کر دے ہو تو کچھ نہیں ہوندہ کونی بہار دی گرمی لتی کر دی مجلس دا محول بڑھوئے سی بند کر دی سامنے تکلیف تا نہیں ہو رہی قرآن دی بہار دا مہین ہے رمضان اوہ الشہر شہر اللہ اوہ الشہر یزائف اللہ فیہ الحسنات ویمخو فیہ السیئات یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نیکیوں کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے رمضان دا تے محبت علی دا مزاج ہی کوئے میرے مولا کل پچھا گیا کہ رمضان کو رمضان کیوں صدقے فرمایا انما سمیر رمضان لئنہو یرمزززنوب رمضان کو رمضان اس لئے کہا گیا کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے گناہوں کو رمضان گناہ کو سارڈ دین دے بابا بطول دا دے حبو علی یاکلو زنوب علی دی محبت گناہ کو خواہ وینی دے اور مہینہ ہے کس واس دے اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ شَهْرَ رَمضان مِزْمَارًا لِخَلْقِي اللہ نے اپنی مخلوق کے لئے اس مہینے کو مقابلے کا میدان قرار دیا کس دا میرے گم سمساہ مہین اگہ ہیوے تھوڑے بات بولیں دنی میں پہ اللہ نے اس مہینے کو بطاعت ہی الہ مرضات اللہ کی طاعت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے مقابلے کا میدان قرار دیا فَصَبَقَ قَوْمُن فَفَاظُوا وَقَسَّرَ آخَرُونَ فَخَابُوا جیڑا سبقت حاصل کر ونیے کامیابی پا ونے جیڑا کمی کرے وہ ناکام تھی ونے اے جعفری مہینہ ہوئے کہ جائے مہینے کامیابی بھی اپنی کامیابی دا اعلان کی کامیابی نے بھی کامیابی کا اعلان کی تو آڑی ساری کامیابی کسی چھے فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَعُدْ خِلَلْ جَنَّةَ فَقَدْ فَاغَا جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا وہ کامیاب جانم تو بچنا میں ہی تھائیں ہیں تو جنتیچ ونجنا بھی ہی تھائیں ہیں جانم میں چوں بچنا میں ہی تھائیں ہیں تو جنتیچ ونجنا ہی تھائیں ہیں اور میں ثابت کر لیا تھا جانم تو کڑی شاہ بچیں دی ہے میرے خاموش دوستو حضرتِ بلالِ حبسیتوں عسیم کہیں بندے سوال کیتا کہ آزاد غلامی تو تیکو حضرتِ ابو بکر کروئے پیار چوکھا تو علی نال کرنے تیکو غلامی تو آزاد انہیں کروئے تو زیادہ پیار علی نال کرنے وجہ کیا ہے تو حضرتِ بلالِ حبسیت فرمایا کہ ابو بکر نے مجھے غلامی سے بچایا علی کی محبت نے مجھے جہنم سے بچایا علی کی محبت نے مجھے جہنم تو تو وہ بچ سینہ جڑا صراط علی پل ٹپ گیا تو حضرتِ ابو بکر خود فرما لَا يَجُوزُ عَدُ السِّرَاطَ إِلَّا مَنْ قَتَبَ لَهُ عَلِيُّ النِلْ جَوَاز صراط علی پل تو کوئی مئی دا لال اتنے تھی لنگ نہیں سنگ دا جیتنے تھی ابو طالب دا پتر رکا نہ بڑھا اور ایک میں ایک بھئی حدیث نہ لیٹ کر چھوڑا کہ امامِ صادق فرما رہے ہیں کہ جہنم تے صراط دیاں ست پل رہے ہیں جہنم تے صراط دیاں ست پل رہے ہیں ہر پل تے وکھرا وکھرا سوال ہے تے پہلی پل تے سوال ہی ساری ولایت ہے ساری محبت تے سوال پہلی پل تے جہنم آدھا ہے نا جہاں لوگ جلے ہیں جہنم تے کیا تعریف ہے جہنم تے بندے ہی تھا ہی سڑ دے پہنے تے کنام آستے یہ جہنم ہے کنام آستے یہ دنیا ہی جہنم تھیک کاری آرہی ہے ساؤنڈی ممتاز انتہ رسلانہ مجلس ہو گئی ہے اور منظور ہو گئی ہے ارجسٹرڈ ہو گئی ہے گورمنٹ دیکھاتے چاہی ہو گئی ہے تے سرکارہ دیکھاتے چاہی ہو گئی ہے اور چوئی پنجی دیرات انشاءاللہ مجلس ہے اگے کنا کوئی ڈیٹ چرک دیا سے کنا پچھلے سال چوئی ہے ہی تے ہون انشاءاللہ ارادہ ہے بھئی سالانہ مجلس ہو گئی ہے گورمنٹ دیکھاتے چاہی آگئی ہے جمالکان دیکھاتے چاہی آگئی ہے تے اگلے سال ساؤنڈ لوا ہوئے ہیں ہکبیہ جملہ ہے کوئی مسلمان نہ دیکھ سانی خلیفہ دا دیکھو قرآن ہی چونہ آل محمد فضائل پڑھا کھٹ کوئی دیں لیکن لطف تہے ہے نا جو آپ نے ہی مننے پرائے ہی مننے وہ فرمائنے کہ علی کی محبت مخلوق کے لیے جنت ہے پروردگار اسی محبت علی کے ذریعے میرے بوجھوں کو ہٹا جملہ اگلی مسلمانہ نفذانی خلیفہ فرمین ہے کہ محبت علی کا ارادہ کافر جہنم میں بیٹھ کر بھی کر لے تو اسے جہنم کی آگ نقصام نہیں پہنچا سکتا سمجھا رہی ہے جنت کیا ہے امام سادق اٹھ بندے آقا پانی نہیں چاہے مولا کو کہا آقا کہ مولا تو کو پانی گھنا ہوئے ہیں کہ دعا کرو اللہ میں جنت بھیجے میرے مولا فرمایا تو اپنی دعا دا پہلے محاصبہ کر محاصبہ کر مولا کی میں فرمایا تو دعا کر اللہ میں جنتی چکاڑ نہ چھوڑے مولا آلے تمہیں گیا نا تے کٹسی کرنا فرمایا جیڑی دلی چھ رکھی بیٹھیں ساری محبت یہاں تا جنت ہے اور توبہ دے درخت لے مجلس ہونی ہے حضرت امام مسیندی امام مسیندی مجلس دے دربان جنت جنت دے دروازہ کھول کے سرے دے کھڑے ہو سن علیہ یا ولی اللہ علیہ یا ولی اللہ مومن کو ولی کر کے سرے سن ولایت ماننے کا یہی عجر ہے کہ ولایت ولی بنا دیتی ہے باہا 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 اے حید علی میری جیڑی میری ہے باہا 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 علیہ یا ولی اللہ علیہ ادھر آلہ کھولی ادھر آلہ کھولی ہم تیرے منتظر اب مولا فرماین کے سارے مومن آکسن کہ بند کر اپنی جنت دروازہ ساری اوہ جنت تیجی تھا ذکرِ حسین ایک سوال کرنا چاہنا اپنے مختصر جے سامین تے تے لائف چل دی پہیے ممکنے کوئی مومنین سنن دے پہے حسن یہ تھا ہی جو نوکری لگنی ہوئے کسے دی تے نعیم جعفری چار سو نمبر آلے دی نوکری لگ ونجے تے نو سو نمبر آلے دی نوکری نہ لگے کیا عدل ہے یا ظلم بالی بٹا دے ظلم ظلم ہے نا بچا کیوں ظلم ہے کہ جنہ دے نمبر ڈیر ہیں انہی نہیں لگی جنہ دے نمبر ہی تھوڑے ہیں انہی لگی چار سوال دی لگے مجھے کہ نو سوال دی نلکے ظلم ہے تے سیکڑی ہی چو ساٹھ نمازان پڑھا نہ لے تے چھے چھے مہینہ دے روزے رکھا نہ لیاں امتاں آجاں کتار اچھ کھڑیاں ہو سن جو پانج نمازان آلے تے تری روزان آلے پہلے پہ ویندے ہو سن جنت ہونی آکھ ظلم ہے آکھ نہ اگر اوپیٹرن کو ریکھتا ظلم ہے نا بظاہر ریکھتا ظلم ہے لیکن اللہ دے میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرنے والا تو بات اللہ آ دے لے اچھی مہینہ دے روزے آلہ کو کھڑا ہی کھڑے مہینے آلہ کو ٹوری کھڑے ساٹھ نمازان آلہ کو کھڑا ہی کھڑے پانج نمازان آلہ کو آ دے بنیو انہ پانج نمازان آلہ کو کھڑے یہ ڈی ساٹھ نمازان آلہ کو نہیں انہ تری روزہ آلہ کو کھڑے یہ ڈی چھ مہینہ دے روزہ آلہ کو نہیں بات میری نظر نہیں کرنا گلاس دے پانی دے ہجابِ قدرتی چوازیے میں ظالمنا میں آ دے لان انہ دے اقیدے چھ نبوت ہی علی کوئنا اگر دیکھو عبادت دے میارت جنت منجنے تا انہ دے پہلے حق کے یہ نا چھ مہینہ دے روزہ آلہ کو کھڑے روزہ رکھے انہ دے پہلا حق کے یہ نا ساٹھ نماز پڑی لیکن اللہ آ دے لے وہ دے بھاویں انہ کھل ساٹھ ہن تے بھاویں انہ کھل چھ مہینہ دے روزہ انہ دے اقیدے چھ علی جو کوئی نہیں میں تو کوئی علی دیتے آمال دی کمی وی میں قبول کرے ساں جو علی ہو سی تاں تے آمال دی زیادتی وی میں برداشت نہ کرے ساں جو علی نہ ہویا تھا اس واسطے تھا مختلف کے سمجھیں اس واسطے تھے تھا مختلف کے سمجھیں آحادیث وارد تھے کہ ستر نبیان دے برابر ہی کوئی عمل کرے علی نہ ہوئے فائدہ کوئی نہیں اوہ پہاڑ جتنا سونا بندہ دے ہوئے علی نہ ہوئے صفحہ تے مروا دے درمیان مظلومیتی حالتی چھ مارا منجے علی نہ ہوئے ساڑھے نو سو سال عبادت کرے رکن تے مقام دے درمیان اس حالتی چھ دیں کو رکھے روزہ راتی مسلح تے عبادت نماز تو نماز اللہ دے علی نہ ہویا تھا میں ہر شہ موہ تے مرے سے جارے حیداری علی نہ ہویا تھا تمہیں ہر شہ موہ تے مرے سے میں گزارش کیتی ہے جس جملے تو سا تھوڑے جو بولے ہی ہو کہ اس ماہ مبارک کے کامیابی بھی اپنی کامیابی دا اعلان کیا علی اس تو پہلے کامیاب کو ہے نہیں یہ نہ حدیثِ قساد جملے حدیثِ قساد مولاِ کائنات دو مرتبہ آکھ ہے اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے فقال النبیو واللذی بہسانی بالحق نبیین واسطفانی بالرسالت نجیہ ما زکرا خبرونہذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمعون منشیتنا ومخبینا اللہ ونازلت علیہم الرحمت وحفت بہم الملائکہ واسطفانی بالرسالت نجیہ ما زکرا خبرونہذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمعون منشیتنا ومحبینا وفیہم محموم اللہ وفرج اللہ ہمہ ولمغموم اللہ وکشف اللہ غمہ ولطار بہاجت انہ وقض اللہ وحاجتہو فقال علیہ اذن واللہ فوزنا وصویتنا وقضا لیکا شیعہ تو نفازو وصویتو فتنیا والآخرات ورب القعبہ دو دفعہ اپنی کامیابی دا اعلان تو نفازو وصویتو فتنیا والآخرات ورب القعبہ اللہ دیکھا سمیئے رب قعبہ رب قعبہ یہ وہ ہے جنہا کامیابی دا اعلان پہلے تھی گیا پر پیغمبر آپ ہی فرمائے یا علی انت وشیعہ تو کہ یوم القیام آتے ہم الفائزون تو بھی کامیاب تیرے شیعہ بھی کامیاب اوہ وط کڑی کامیابی یہی جیڑی زرب چھلن تو بادلی کو ملی اوہ کامیابی کوئی نہ کوئی کامیابی ہے نا تو جیڑے بیٹھے ہو میں نے سامنے بھائم اٹھے بھارو توڑا ایمان ہے کہ علی علیہ السلام فستو بی رب القعبہ آکھ ہے کیری حالاتی چاکھ ہے زرب لگی تو مولا فورا نہ کر اور مولا کیوں فرمائے فستو بی رب القعبہ اوہ میرے بھولے بھالے شیعو اوہ متہیں گا حالتے آپس ہیچ لڑائے ودے جو نمازی چلی دا ذکر تھی سنگدہ یا نہیں میں علی آپ اپنی نمازی چاپنا ذکر کیتی بھائنا فستو تیروہ سی گئے کتوہ فستو 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 باہد متقلم تیروہ سی گا میں کامیاب ہوا میں یہ علی پی آ دے اگر علی علیہ السلام دے ذکرنا نماز باطل دینی تا علی فستو بی رب القعبہ مسجدی چو بہر وان کے آکھے علی تے مسئلہ ہی حل کر رہی تے کہ جنہ میں آپ اپنی نمازی چاپنا ذکر کر سنگنا سمجھا رہی میری بات بات اللہ دی کدرت کرشمن یہ دے بندے سارا سال بارہ نہیں منیندے اللہ ربی علیہ وعلی چونہ کل بارہ منویندے اللہ دے او نہ منے سے تہیتہ منے سے یہ دے سارا سال نمازی چلی دے شادت کو نہیں منیندے اللہ ما رمضان اچ انہ کولی نماز اچ علی دی شہادت من میندے ہے نا اللہ دے او نہ منے سے تہیتہ منے سے تو علی دی کامیابی علی دی ذکر سمجھا رہی میری بات اولا تو نہیں ابادات قبول فرماوے زیادہ تو زیادہ ما رمضان اچ سویٹن دی توفیق عطا فرماوے مرومین دے اللہ درجات بلند کر تو سارا دے مرومین دے اللہ درجات تو سب کوئی افطاریاں نہیں تھی ہیں مولا قبول فرماوے باڑے عبادت مولا والدت جعفری صحیح دی بیمار ہے مولا صحیح دی آپ فرماوے علی علی علیہ السلام ہی کو گلہ دیتا ہے ابن مرجم ملون کو فرماوے فرماوے میں اگل سب درہ ٹھہر کے سمجھنی ہے فرماوے میں مسجد چھوڑی میں نامی آدھے نہیں یہ جنہ گھنہ ہے نا ابن مرجم ملون کو بولا کو یہ دے ہاتھ بد دے وئے میرے بولا ریٹ میرے بولا فرماوے اللہ اپنی مخلوق کو آزاد پیدا کیتا ہے ایک جملہ علیہ کھے تی علی دا جملہ سن کے نا مارفتہ لے بہرونن فرماوے میں مردان دے ہاتھ نہیں بنینے مردان دے ہاتھ نہیں بنینے آنکھونا یا علی مردان دے نہیں بنینے تدھیاں دے نہیں بنینے میری مجلس میرا خیال ہے ممتاز اسے پہلے لفظ تھی پوری ہو گئی جڑی تیرے مختصر مجھ میں قدر کر چھوڑی مردان دے ہاتھ نہیں بنینے آنکھونا یا علی مردان دے نہیں بنینے تدھیاں دے نہیں فرماوے میں نے تویے بردانشت نہیں تھی دا جو کہے مرد دے ہاتھ بد دے وئے جڑاں اپنے کاتل دے بد دے وئے ہاتھ برداشت نہ کریں نہ اللہ جانے او دھیاں کو بد دے ہتھان نال نمازان پڑھ دے کی وئے لٹھے مرحبا 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 اتنے کوکا بلند ہو سن اتنے مرخوم و مقفور دے درجات بلند ہو ایسا فرماوے میں مسجد چھوڑی وے نامی آدھے نہیں میں مسجد چھوڑی وے نامی آدھے نہیں پہ فرماوے میں مدینہ چھوڑی وے نامی آدھے نہیں فرماوے میں نماز چھوڑی وے نامی آدھے نہیں فرمائیں نمائے نماز چھوڑنی ہے نمائے مسجد چھوڑنی ہے نمائے کوفہ چھوڑنا ہا نمائے کوفہ چھوڑنا ہا تو ایو کم ایت تو بعد ہی تکر سکنا گیڑے ویلے دمارے مریدی زمین دے ہاتھ بیٹی مرینی ہے آدھے بیٹی بابا آدھے آنے چپیو والد رانے نوائند نائے آلے صویاد آدھے جیڑے ویلے دمارے مریدی روندی بیٹی شادہ تو مومنین تو اڈا روزہ مقدہ ازان تے علی دا مکہ زرب تے اے ہو آدھے جیڑی پورے کوفے سنی سدھے وے بندے اٹھے بیٹھے لہار قائم بے کے سنی دھیاں کھاڑ کے سنی وڈی چھوٹی دنے کہ آدھے روندہ کھڑا ہے آج لے جانے چھوٹی دنے بابے دن چھوٹی دنے اور یہ بابے روندہ کھڑا ہی ہوئے آج لے جانے چھوٹی دنے بابے واتلان کوئے نہیں نہیں اکامت امام حسن بیان فرمائی نماز شروع ہوئی پہلی رکعت روجی رکعت پہلا سجدہ اجھاں چھوٹی روجی رکعت سار پہ چیندے ہیں اکمین ذرب ماری میرے بابا مروم بڑا سونا لفظ آدھے ہیں چونکہ سخت نین پڑھ دے بابے انہیں آدھے ہیں ذرب جو لگیے آمامہ زخمی ہوئے آمامہ دے ڈو ٹکڑے ہونے ہیں جبرائیل اعلان کر کے ودا دے آج بھی چکو فیدے آمامہ دے ڈو ٹکڑے ہونے ہیں مہڈی سیندی پہ کی آسے لگی ذرب امیر کو مسجد بھی چوہ تھائی کل قینا زخمی بابے کو اوہ چائی آدھے سرور دے پا کنوا سے ودا نال دیوار دے ٹکرہ مارے آجے کواں دھن لوگ توڑی بادہ تو گئی ہے مامہ بینہ دے اسے دوائن کرنا چھانا میرا بابا مروں پڑ جائی ہار دھی دے دل دی آسوں دیے پہیے عید فیدر دی آن دی میں جو کچھ مگ چھاں امیر کو بے بینے سی ہوں یا آس دیا کو میں صدق ونیا بی بی آلی آدھا رہیے عید دی دی قرل چاہ سڑک امامہ بابے دار یہ خات تے اٹھ دی آدھے بابا ہی واسدے صدق ونیا بی میرے تجربے دی بات آگے پیچھے جینے پندے آدھن سیٹ مل سی تا سفر کرے سو بار تھو سی تا سفر کرے سو جہاں فری جائے انہاں دی آن آج باویں لٹے کے آمنا پوے باویں بہے کے آمنا پوے فارس تے باویں چھتنا تے بہے کے آمنا پوے بندے آنے اتھائی اندہ کوئی محلے دریائیشی ہوئے بہاڑی چوک دے لاؤے آم موقع تے بہاویں اندہ کرایا پنجھاس ہوئے انہ کو رک سے آنا ہزار منگے خوشی نال دے سی نالالہ بندہ کے لے پیسے کیوں پیا بنے لے یادے آیا ہی واسدے آئی دلی را دی آنے دی آنے دے کٹھے ہوئے ایدی آن دی آن دے رواتیاد آئے بابا کٹھے ہوئے انہوں دے روک کوئی نا جی ار اینڈے کھنایا ہی آہ آہ مولان دے جنالہ پیاں لے میری سائن پیو دے سار دو لٹھے روکیا دیئے تونے ہنتا دھی دو ریکھے تیرے رخم کو آپ دھویں دیا تیری حسرت ہائی جو دھی بولے کاؤں تیرے نالے لے دیا او دھییاں باؤں خوشے کس ماں تہین جے دے باب عید تے والیا پڑے عید نماز کو مسجد وچ پیو دھییا نالے تا رلبا ساڑے باب عید تے نئی والنا میں تہوں فریاد کر دیا مولا عبادت قبول فرماؤے باب عزار حسین دے درجات بلند فرماؤے زینہ دی والدہ دے درجات بلند فرماؤے ممداز کنال براویں خاندانے مولا باتر چار فرماؤے قائنہ مولا محتاج نہ کرے اتنے حاضر ہوئے مالک سارا دی نوکر کبول فرماؤے زاکرہ بی 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 مارے بی مارے مدینہ دست کا مولا صحت یا فرماؤے ساڑا بڑا برا مغدوم التاوسن شاہ جان پورالہ بی مارے تو آ کرو بی مارے کربلا دست کا مولا صحت یا فرماؤے بے اولادہ کنے کا اولاد عطا فرماؤے تنگ دستان کو رسکے کسیر عطا فرماؤے بے اولادہ کنے کا اولاد نصیب فرماؤے اقائد حقہ نصیب فرماؤے عمل حصال نصیب فرماؤے امام زمانہ دا انتدار نصیب فرماؤے حج و زیارات نصیب فرماؤے مولا دے ظہوری تاجید فرماؤے مسئول اللہ محمد نوارد